بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 19 کو ڈسکس کریں گے موڈیول 19 ہے ریپورٹنگ ایررز اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایررز کو ریپورٹ کرنے کے لیے ونڈوز ہمیں کیا فسیلٹیز پروائیڈ کرتی ہے کوئی بھی آپ آپریشن پرفارم کرتے ہیں اس آپریشن کے دوران کسی قسم کا ایرر آجاتا ہے تو یوزر کو یہ اگر آپ انفارم کریں گے کہ جی یہ ایرر آیا ہے اور پھر یوزر کے لیے سان ہوگا کہ وہ ایسا بندوست کرے کہ وہ ایرر ختم ہو جائے اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے رن کر سکے تو یوزر فرنڈلی پروگرام بنانے کے لیے ایرر ریپورٹنگ جو ہے وہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ سیلینٹ فیچر ہے تو ونڈوز جو ہے آپ کو اس چیز میں ہیلپ کر سکتی ہے اس کے لیے جو موسٹ ایمپورٹنٹ فنکشن ہے ایرر ریپورٹنگ کے لیے ہے that is get last error system error occur ہوتا ہے تو اس system error کی code جو ہے وہ آپ کو return کرتی ہے last جو بھی error occur ہوا ہے اس کی code آپ کو یہ function return کرے گا لیکن وہ just code ہے وہ کوئی string نہیں ہے اور نہ ہی یہ function جو ہے error کو جو ہے وہ display کرتا اور اس کے لیے کوئی ونڈوز نے ایک global variable نہیں رکھا ہوا اگر global variable رکھا ہوا تو کیونکہ ونڈوز is a multitasking system ایک وقت میں کئی سارے functions چل رہے ہیں تو ہر کسی function کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ جو error ہے وہ اس کے اپنے کسی ایک process کو نہیں پتا چلے گا کہ error جو ہے وہ اسی اپنے process کا ہے یا کسی دوسرے process کا ہے تو اس لیے ایک global variable نہیں ہے جس کے اندر windows error code place کر دیتی ہے ایک function available ہے اور وہ function that makes sure کہ اسی process کے اندر جو error آیا ہے وہی error جو ہے return ہو as error code اب اس error code کو ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں to display the error اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں آگے ہم ایک اور function کا استعمال کر سکتے ہیں format message format message جو ہے اس کے number of parameters ہیں ان ساروں کو ہم ابھی in detail نہیں discuss کرتے ہیں آپ اس کی detail msdn کے اندر لے سکتے ہیں تو جو format message کا جو function ہے وہ آپ کی error code کو ایک meaningful string کے اندر translate کرتا ہے یعنی کہ اگر ایک error code ہے say one two three تو وہ one two three کے against جو اصل میں logical error بنتا ہے اس کے لیے ایک وہ string بنائے گا english language کے اندر یا جو بھی locale setting کے اندر language set ہوئی بھی ہے اس کے accordingly لیے ایک string بنائے گا اور وہ string جو ہے وہ آپ کو return کرے گا جو string return ہوتی ہے اس کا ایک reference return ہوتا ہے اس کے لیے memory allocate کرتا ہے تو اس کے لیے جو memory allocate ہوئی ہے اس کو deal allocate کرنا جو ہے وہ بھی آپ کی responsibility ہے اور اس کو deal allocate کرنے کے لیے جو functions use ہو رہا ہے وہ local free ہے local free local free کا function جو ہے وہ local memory میں سے جو بھی memory allocate ہوئی ہے اس کو de-allocate کرنے کے لیے use ہو رہا ہے تو آپ format message کا جو ہے اس کی مزید detail جو ہے msdn کے اندر دیکھیں آگے ہم اس میں ایک example کریں گے اور اس example کے اندر ہم ان سارے functions کو use کر کے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو use کر کے ایک logical طریقے سے error کو display کر سکتے ہیں